اگر یہ تھیم بھی فینس کی طرف سے ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ہم بہت سکسیس فل ٹیم بن سکتے ہیں کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم ہارنے کے لیے تیار ہوتے تھے اور ایک طرح سے ہم پھس سے رہتے تھے اور فینس کے ساتھ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ زیادتی ہوتی تھی کیونکہ فینس کا حق ہے کہ جب یہ ٹیم گراؤنڈ میں اترے تو یہ بہترین پاکستان کی ٹیم ہو اور کسی بھی ٹیم کو ہرا سکے سو اس کے اوپر محنت کرنی اور جیسے میں نے کہا تھا آج مجھے دو مہینے ہو گئے ہیں ایس چیئرمن او دے کرکٹ بورڈ میں نے بات یہ کی ہوئی ہے کہ جو مجھے چائے پلانے والے سے لے کے چیئرمن فیل ہوتا ہے اگر پاکستان ٹیم نمبر ون نہیں بنتی سو سب کی جو اس وقت طاقت ہے وہ لگی ہونی چاہیے کہ پاکستان کس طرح سے نمبر ون ہو سکتا ہے سو ہم سہولیات دیں گے ہم انکارشمنٹ دیں گے اور فینس ان کو بیک کریں گے میں یہی کہتا ہوں کہ فینس کی سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اوپر نیچے ہوتے ہیں مگر اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز رہتی ہیں نا ٹیم سے تو پھر جب نیسلہ جو ایک پیریڈ آتا ہے وہ اتنا لمبا نہیں ہوتا ہے پھر آپ جلدی سے اٹھ جاتے ہیں اور میں نے آج ہی یہاں پہ کرکٹ بورڈ میں بھی کہا ہے کہ فین انگیجمنٹ کا ہم ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں سو آپ دیکھیں گے کہ کم پی ایس ایل کم آسٹریلیا آپ کو ایک الگ طرز سے آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ نظر آئے گا جہاں فینس کی ہم خدمت کر رہے ہوں گے آپ کو ای میلز لکھ رہے ہوں گے آپ کو ہم سیزن کی ٹکٹس دے رہے ہوں گے ہم یہاں پہ آپ کے لیے لیزر شوز کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے سٹیشنز بنائیں گے انٹرٹینمنٹ کا کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ جب سیکیورٹی سے آپ لڑ جھگڑ کے اور دھکے کھاتے ہوئے ایٹ ٹائمز اندر آتے ہیں اور یہ سیکیورٹی والوں کو کرنا ہے اور میں فینس کو داد دیتا ہوں کیونکہ آپ کو you've got to live with such a situation سو جب آپ اندر آئیں تو آپ کے لیے جو ایک viewing pleasure ہم create کریں سمہاو سو میرا جو اگلا ٹارگٹ ہے کہ فینس کی خدمت ہو کیونکہ آپ ہماری strength ہیں